اسلام علیکم سٹورنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے کنٹرول آف وارٹر اینڈ سولیوٹس اور یہ کہلاتا ہے آسمو ریگولیشن اور ایکسکریشن اب ایکسکریشن تو یہ ہے کہ ہمارے جسم میں جو نائٹروجنس ویسٹ بنتے ہیں نائٹروجن کانٹیننگ ویسٹ ہامفل بہت ہوتے ہیں امونیا یوریا یوریکی سرکی شکل میں بنتے ہیں ان کو جسم سے خارج کرنا اس کے علاوہ ہمارے جسم میں پانی کا بیلنس پر قرار رکھنا کتنے پانی کے مقدار ہماری باڈی کو چاہیے اور ہمارے جسم میں موجود جو منرلز ہیں ان کا ہمارے جسم کے اندر کیونکہ بڑا اہم رول ہوتا ہے کیلشیم، سوڈیم، کلورائیڈ جو آئین ہیں وہ اسی طرح بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے ایسے آئینز ہیں جو کہ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کا صحیح بیلنس ہمارے جسم میں برقرار رکھنا بہت ضروری ہے تو اب ہم نے ان کے بارے میں تھوڑا سا سیڈی کرنا ہے کہ یہ کیا ہے ان کو ڈیفائن کیسے کریں گے اور یہ پھر اورگنزمز کرتے کیسے ہیں کیونکہ ہر جاندار کے جسم میں کھانا کھانے کے بعد خوراک کو سیل کے لیول پر حضم کیا جاتا ہے اور اس کی میٹابولک فنومنان کے نتیجے میں کچھ پروڈکس بنتے ہیں اور کچھ پروڈکس ٹوڈ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں نائٹروجنس ویسٹ کٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے جو خوراک اس کا بڑا حصہ ایک پروٹین پر بھی مشتمل ہے جو کہ امائنو سیڈ سے مل کر بنی ہے اس میں امائنو گروپ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے جو امونیا ہمارا جو ایکسکریٹری پروڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں بنتا ہے پھر اس کو یوریا یا یوریک اسیڈ کی شکل میں بہت سارے اورگنزم جائے وہ کنورٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے جسم سے اس کو خارج کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے اورگنزمز کو ایک کے بارے میں بات کریں تو اورگنزمز کو دو تین طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتے ہیں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسمو ریگولیشن کی ہے ایکسکریٹن آف نائٹروجینس ویس is usually associated with the regulation of water and solutes آئینک بیلنس بائی فیزیولوجیکل پروسس آسما ریگولیشن آئینز منرل کا بیلنس آپ کے جسم میں برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں بیلنس ان کا رہے گا تو آپ کے تمام جسم کی جو فنکشنگ ہے وہ نورمل فینومینون میں چلتی رہے گی اس لیے اس سارے فینومینون کو چیک کرتے رہنا کون سا منرل آئین کم ہو گیا ہے سویٹ ہو رہا ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے جسم سے تو اس کو روک لینا تو اور اس کا کم ہونے کے نتیجے میں باڈی جس طرح سے رییکٹ کرتی ہے یہ سارا آسما ریگولیشن میں پھر آتا ہے اب اگر ہم بات کریں آسما ریگولیشن کی تو نیسیسری تو ہے جانداروں کے جسم کو نورمل ویے میں فنکشنی کرنے کے لیے اس لحاظ سے جاندار دو طرح کے ہیں کون فارمرز ریگولیٹرز کون فارمر وہ جاندار ہیں جو اپنے جسم کے اندر منرلز آئینز کا جو بیلنس ہے اس کو باہر کے انوارنمنٹ جس میں وہ رہتے ہیں مثال کے طور پر پانی میں رہنے والے جاندار ہیں اس کے مطابق رہتے ہیں جب دونوں کے دن میں کوئی نیٹ ڈیفرنس نہیں ہوتا اس لیے جاندار کے جسم سے آئین منرلز ریفیوزن کے عمل کے نتیجے میں باہر ویسٹ نہیں ہوتے جب وہ ویسٹ نہیں ہوتے تو جاندار کو انہیں مسلسل اپ ڈیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے کہتے ہیں آسمو کون فارمر آسمو ریگولیٹرز ہی وہ جاندار ہیں جن کے انٹرنل آئینز منرلز کا بیلنس فرق ہوتا ہے اور جس انوارنمنٹ میں رہتے ہیں اس میں ان کے آئینز منرلز کے ساتھ ان کا بیلنس فرق ہوتا ہے دونوں میں ڈیفرنس کی وجہ سے جو آئینز منرلز ہیں وہ ویسٹ بھی ہو سکتے ہیں ضرور سے زیادہ باڈی کے اندر اکھٹے بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ان جانداروں کو مسلسل مسلسل ایفرٹ لگا کے اپنی باڈی کے پروسیسز کو استعمال کر کے تو جانداروں کو اپنے جسم کے اندر ان آئینز منرلز کے بیلنس کو برگرار رکھنا پڑتا ہے اور سپیسیفک ان کے جسم میں میکنیزمز کام کرتے ہیں جو یہ سارا اوورال پروسیس ہینڈل کرتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں برین اور برین میں موجود ہائپو تھالمس آپ کو ایک بڑا ایمپورٹنٹ اس کا پارٹ دکھایا گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینجز ان انوارمنٹل ٹیمپریچر ہوئے چینجز ان باڈی ٹیمپریچر ہوئے اور تھرمو ریسیپٹرز جو ہیں وہ ریسیپٹرز ہیں جو کہ ان چینجز کو ڈیٹیکٹ کریں گے ہماری سکن میں پائے جاتے ہیں ہماری باڈی میں جا بجا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تھنڈ کا احساس ہمیں گرمی کا احساس پیدا ہوتا ہے یہ سارے ریسیپٹرز انفرمیشن برین تک بھیجتے ہیں برین نے ہائپو تھالمس تک بھیجتے ہیں ہائپو تھالمس تھائیروڈ ریلیزنگ ہارمون پیدا کتا ہے جس سے ٹی آر ایچ کہتے ہیں ٹی آر ایچ پچوٹری گلینڈ تک جاتے ہیں جو کہ تمام اینڈوکرین گلینڈز کا ماسٹر ہے اور یہ بناتا ہے ٹی آر ایچ جسے کہتے ہیں تھائیروڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون اس کا نام تھائیروڈ روپن بھی ہے تھائیروڈ روپن تھائیروڈ گلینڈ تک جاتا ہے جو تیتلی کی شیپ کا ایک ہمارا گلینڈ ہے حلق میں نیچے کر کے گردن کے پاس پایا جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے تھائیروڈ گلینڈ یہ اب ہماری جسم کے درجہ ہر ایچ کو منٹین کرے گا کیونکہ یہ میٹابولیزم کے اوپر بھی ایکٹ اپون ہوتا ہے تو یہ مختلف کام کرے گا نسال کے طور پر سویٹ گلینڈز کو ایکٹیویٹ کرے گا تو سویٹ گلینڈز جو ہیں وہ سویٹ بنائیں گے جس کی وجہ سے کولنگ ایفیکٹ پیدا ہوگا آپ کی باڈی جو وہ آم اپ ہو رہی ہے وہ تھنڈی ہو جائے گی پھر یہ باڈی سیلز جو ہیں ان کو میٹابولی جو ریٹ ہے اس کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہے ڈیکریز کرے گا تو زیادی بات ہے ہیٹ انرجی کم بنے گی تو جس طرح میں تھنڈک کا ایفیکٹ جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوگا اور اگر سردیاں ہیں تو میٹابولی کریٹ کو بڑھا دے گا تاکہ ہیٹ انرجی زیادہ پیدا ہوگردش کرے ہمارے جس طرح میں گرم خون اور اس کی وجہ سے ہمیں گرمائش کا احساس ہو اچھا اب اگر ہم بات کریں اس کی ایڈرینیل گلینڈ کے اوپر تو یہ ایڈرینیل گلینڈ میں کارٹیکس کے اوپر ایکٹ پون کرتا ہے اور وہاں پر اپینیفرین نام کا جو ہورمون ہے اس کو ریلیز کرواتا ہے جس کی وجہ سے آرگینک میٹابولیزم کے اوپر فائنلی ایکٹ پون یہ کرتا ہے ہیٹ پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے ہیٹ کو کنزارف کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ جسم گرم رہے یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آورال کولنگ ایفیکٹ چاہیے تو اس کے نتیجے میں باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ لو ہو جاتا ہے اور اگر ہیٹنگ ایفیکٹ چاہیے تو اس کے نتیجے میں جسم گرم ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر رائز ہو جاتا ہے تو سردیوں میں ذہنی بات ہے کہ باڈی کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے اور گرمیوں کے محصے میں باڈی کو کھول اپ کیا جاتا ہے اچھا اب اگر ہم اس کی برین کی دوسرے دو حصوں کی بات کریں تو ایک ہے آٹونامک نروس سسٹم اس کے آگے سے دو حصے ہیں سمپتیٹک پیرا سمپتیٹک اور ایک ہے سیریبرل کارٹیکس کا موٹر ایریا تو یہ دونوں بھی اپنے اپنے طور پر کام کرتے ہیں کچھ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق کام کروارے ہوتے ہیں اور کچھ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر انوالمنٹ ہماری اس میں مرضی نہیں شامل ہوتی ہے ہماری باڈی خود ہی ہماری باڈی کو تیار کری ہوتی ہے اس کے مطابق تیار کرتے ہیں اب ایک ہے انوالنٹری ریسپونس اور ایک ہے والنٹری ریسپونس انوالنٹری ریسپونس وہ ریسپونس ہے جس میں ہماری مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ ہم خود سے نہیں کریں گے ہمارا جسم اسے خود ہی مینج کرے گا تو یہ بلڈ ویسلز کو ویزو کونسٹرک کروا سکتے ہیں ویزو ڈائلیٹ کرا سکتے ہیں ویزو کونسٹرک تب کرائے گا کہ جب جو خون ہے وہ پیریفری کے ناروں اور سکن کی طرف کم گردش کرے تاکہ ہیٹ باہر کم خارج ہو اور جسم گرم رہے ویزو ڈائلیشن تب کروائے گا تاکہ ویسلز کھل جائیں بلڈ پیریفری کی طرف سکن کی طرف باہر کی طرف جو ہے وہ زیادہ گردش کرے اور ہیٹ جو ہے وہ لاؤس ہونا شروع ہو جائیں اگر ہم بات کریں ویلنٹری ریسپونس کی تو یہ سکینٹرل مسلز کے اوپر ایکٹ اپون کرتے ہیں جس میں ہمارے بازو کے تاکہ ویسلز شامل ہیں تو ہمارے جسم پر جب کپپی تاری ہوتی ہے جیسے کہ سرجیوں کے موسمیں جنوری میں رات وہ کبھی آپ بائک پر سفر کر کے گھر واپس آئیں تو آپ پر ایک کپپی سی تاری ہو جاتی ہے تو آپ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے مطلب آپ کے اوپر جو کپپی تاری ہو جاتی ہے تو وہ شیورنگ اس میں یعنی کے ہے اور وہ آپ سے انکنٹرولی بر آپ کی مسکولر کانٹریکشن ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہیٹ جنریشن ہوتی ہے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ تھوڑے دیر میں ہی وام اپ ہو جاتی ہے تو اینیملز جو کہ سمندر کے پانی میں رہتے ہیں جو پانیوں میں رہتے ہیں کیونکہ پانی وہ میڈیا میں جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے وہ ان کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے منرلز آئینز کو بیلنس کو برقرار رکھیں پانی میں رہنے والے جانداروں کے لیے اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پانی میں ہر چیز حال ہو جاتی ہے سمندروں کے پانی میں دریاؤں کے پانی میں جو آئینز ہیں منرلز ہیں بہت سارے زیادہ مقدار میں موجود ہیں اور دونوں جو میڈیم ہے سمندر کا پانی یا تازہ پانی تازہ پانی فریش وارٹر جیسے ہم کہتے ہیں وہ باڈی کے پر مختلف ایفیکٹس جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں سمندر کے پانی میں کیونکہ آئینز منرلز زیادہ ہوتا ہے پانی نمکین ہوتا ہے تو آئینز منرلز ضرورت سے زیادہ جسم کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو فریش باڈی کا پانی ہوتا ہے اس کے ویسٹ ہونے کا اور جسم میں شرنگ کے جونے کا خطرہ ہوتا ہے سیلز کے شرنگ کے جونے کا خطرہ ہوتا ہے جبکہ فریش وارٹر میں رہنے والے جانداروں کو اس سے اولٹ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتے ہیں وہ کیا وہ یہ کیونکہ جو فریش وارٹر ہے وہ میٹھا پانی ہے جیسے ہم پی سکتے ہیں تو اس میں آئینز منرلز کم ہے اس لیے باڈی کے امپورٹن آئین منرلز ہیں وہ باہر کے پانی میں حلو کر ویسٹ ہو جائیں گے اور باہر سے ضرور سے زیادہ پانی جو جسم میں داخل ہو جائے گا سیلز بھر جائیں گے پانی سے اور سیلز پھٹ بھی سکتے ہیں اتنے زیادہ پانی کی وجہ سے تو یہ ساری جو کنڈیشنز ہیں پروٹسٹ ہیں امیبا یوگلینا پیرامیشے آپ نے پڑھا ہوئے کہ ان میں کانٹریکٹل ویکیول ہوتا ہے کانٹریکٹل ویکیول کو کانٹریکٹل ویکیول کہتے ہیں اس لئے کیونکہ کانٹریکٹل ویکیول کرتا ہے یہ جب ایکسپینڈ کرتا ہے یہ پانی جو کہ ان کی سیل باڈی کے اندر ایکسٹر آیا ہوتا ہے اس کو ابزورپ کرتا ہے پھر یہ سیل میمبرین کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس ایکسٹر آماؤنٹ آ وارٹر کو جسم سے سیل سے باہر خارج کر دیتا ہے اس طرح سے یہ پانی کو جو کہ اندر آ رہا ہوتا ہے اسے کانٹرول کرتا ہے پھر آپ نے پلین ایڈیا کے بارے میں بھی بات کی پلین ایڈیا میں فائلم پلیٹی علمت اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں فلیم سیل ہے جو کہ مومبتی کے شولے کی طرح فلکر کرتا ہے اس میں سیلیا ہوتا ہے سیلیا کے بنچ بیٹنگ مومنٹ شو کرتے ہیں سکشن فورس کریئٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مٹیریلز کو ابزورب کیا جاتا ہے مخصوص سیلز کے اندر جنہیں فلیم سیل کہتے ہیں اور ان سیلز کو جسم سے باہر کھولا جاتا ہے نیفریڈیو پور کے دھرو تو سارا ایکسکریٹری ویسٹ جو ہے وہ جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے اور جاندار کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے تو انوٹی بیٹ کا جو ایکسکریٹری سسٹم ہے زیادہ تا جاندار جو کہ چھوٹے جاندار ہیں وہ دیفیوزن کے عمل سے ایکسکریٹری ویسٹ کو اور باہر سے اندر آنے والے پانی کو جسم سے خارج کر دیں گے اس میں کانٹیکٹل ویکیول جو ہے وہ کام کرے گا مینلی اندر آنے والے پانی کو جسم سے باہر خارج کرے گا اور جو ایکسکریٹری ویسٹ ہے وہ جو امونیا بنتی ہے کیونکہ امونیا اندر آنے والے پانی کے ساتھ آسانی سے حل ہو جاتی ہے اور امونیا کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس کو بڑے آرام سے اندر آنے والے پانی کے اندر حل کر دیا جاتا ہے اور کہ ڈیفیوز آؤٹ کر دیا جاتا ہے تو چھوٹے جاندار جو ہے ظاہری باتیں ان میں یورین فرمیشن اس طرح سے یہ جو ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے بات کی کونٹریکٹیل ویکیول کی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیفریڈیا کی نیفریڈیا جانداروں میں جو ہیں وہ پروٹو نیفریڈیا ہے میٹا نیفریڈیا ہے دو طرح کے ہیں پروٹو نیفریڈیا جو ہیں وہ سادہ ترین ہے فائلم پلیٹیلمنٹ اس میں ہم نے ابھی دیکھا کہ یہ پائے جاتے ہیں یہ جا بجا باڈی میں ایک پورے ڈیٹور کی شکل میں ایکسکریٹری ٹیوب بناتے ہیں اس کے ٹپ پر یہ پائے جاتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں پھر ان کے اندر ہر اس کو ایک کو بڑا کر کے دیکھیں تو اس میں سیلیا کا بنچ ہوتا ہے نیوکلیس پائے جاتا ہے ایک چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے جو کہ ٹبیول کہلاتی ہے اور یہ باہر کھلتی ہے باڈی سے باہر نیفریڈیو پور کے تھروں اس میں چھوٹے چھوٹی اوپننگز ہوتی ہے جنہیں فینیسٹری کہتے ہیں یہ بہت کیونکہ یہ سیل بھی مایکروز کو پیک ہے تو یہ اس سے بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو یہ مددگار ثابت ہوتی ہے بیٹنگ و آف سیلیا کی مدد سے سکشن فورس کریٹ کرنے کی جس کی وجہ سے ان کی جو باڈی کے اندر فلورڈ ہوتا ہے اس میں سے ابزورپ کرنے کو آسانی پیدا ہوتی ہے منرلز آئینز جن کو ویسٹ کرنا ہے یا نائٹروجنس ویسٹ جن کو جسم سے باہر نکالنا ہے تو پروٹو نیفریڈیو ارلیسٹ آرگنزمز میں پیدا ہوئے وجود میں آئے اس لئے اس کا نام پروٹو نیفریڈیا رکھا گیا ایکسکرٹری ویسٹ کو نکالنے میں مددگار ثابت ہوئے انہی کی جو فارم ہے وہ آہستہ آہستہ موڈیفائیڈ ہوتی چلی گئی اور میٹانیفریڈیا کے نام سے جانے جانے لگی میٹانیفریڈیا میں نیفروسٹوم لمبا سا ٹیوب اور بلیڈر ہوتا ہے جو کہ ایکسکرٹری ویسٹ کو تھوڑے دیل کے لیے سٹور بھی کر لیتا ہے میٹانیفریڈیا پیر کی شکل میں پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر انہیزمز میں پائے جاتے ہیں جس کے اندر ظاہری بات ہے کہ خوراکی ڈیجیشن کا عمل ہوگا ہر سیگمنٹ کو دوسرے سیگمنٹ سے جدہ رکھنے کے لیے ایک مسکولر فلیپ ہوتا ہے تیہ ہوتی ہے چھوٹی سی جسے سیپٹم کہتے ہیں یہاں پر بلڈ ویسلز گزر رہی ہیں ڈورسل سائٹ پہ بھی اور وینترل سائٹ پہ بھی جو کہ اس کا سرکولیٹر سسٹم بناتی ہیں اور ہر سیگمنٹ کے اندر اس کی سب برانچز بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس سیگمنٹ میں ہونے والے معاملات کو چیک کرتی ہیں کپلریز کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کہ بلڈ ویسلز کے ساتھ کنیکشن پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ ہر سیگمنٹ میں میٹانیفریڈیا کا دو جوڑے ہوتے ہیں اس پر کیونکہ ہم اورگنزم کی باڈی کو سائٹ سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایک ایک نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھی ساتھی میٹانیفریڈیا جو ہیں وہ اس کی باڈی کی دوسری سائٹ پر ہیں ہر میٹانیفریڈیا کا موں اپنے سے پہلے آنے والے جو سیگمنٹ اس میں کھلتا ہے اس کو نیفروسٹروم بولتے ہیں وہاں سے وہ سارے نیٹروجنس ویسلز کو ابزورپ کرتا ہے پروسیس کرتا ہے بلیڈر میں تھوڑے دیکھلے سٹور کرتا ہے پھر یہ نیفریڈیو پور کی مدد سے جسم سے باہر کھلتا ہے اور یہ اس ویسٹ کو جسم سے باہر نکال دیتا ہے تو یہ ہم نے اپیرنس دیکھ لی اچھا جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے گلینڈز کی جو کچھ کچھ ارگنزمز میں پائے جاتے ہیں جو تھوڑے سے انکومن ہیں انٹینل گلینڈ گرین گلینڈ کہلاتا ہے گرین نظر آتا ہے اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے اور میکزیلی گلینڈ یہ میکزیلا کے پاس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اپینڈیجز میں سے ایک قسم ہے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جاندار کی بوڈی ہے آپ کو دکھایا کہ گرین گلینڈ گرین رنگ کا نظر آ رہا ہے اسے انٹینل کی بیسٹ پر پائے جاتا ہے اسے اس لئے انٹینل گلینڈ بھی بولتے ہیں اگر آپ اس کو بڑھا کر کے دیکھیں تو اس میں بلیڈر ہے بلیڈر ہمیشہ پاؤچ لائک سٹکچر ہوگا جو کہ ویسٹ کو تھوڑے دیر کے لئے سٹور کر لے گا یہ ہمیشہ ایکسکریٹری پور کے جسم سے باہر خارج ہو جائے گا ویسٹ کو خارج کروائے گا اگر اس کے سب سے اوپر کی طرف دیکھیں تو ایک چھوٹا سا پھولا ہوا حصہ ہے جسے انڈ سیک کہتے ہیں لبرند کے اندر چھوٹی چھوٹی میمبرنز کی فولڈنگ ہوئی ہے یہ وہ مین حصہ جہاں سے ایکسکریٹری ویسٹ کو ابزورب کیا جاتا ہے اس کو پروسیس کرتے کرتے ہیں نفریڈل کینال کے تھوڑی بلیڈر میں سٹور کیا جاتا ہے اور پھر جسم سے باہر خارج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور کرسٹیشینز اور میلہ کاؤسٹریکا جو کہ سب فائلم اور کلاس ہیں فائلم آرثرو پوڈا میں اس میں تعلق رکھنے والے جاندار ہے کریبز شریم پل بگ بغیرہ ان میں جو میکزیلا جس ایریا میں جسم کے پاس اپینڈش پایا جاتا ہے ان جسم کے حصوں کو میکزیلری سیگمنٹس بولتے ہیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہوتے ہیں جنہیں میکزیلری گلینڈز کہتے ہیں یہ میکزیلری گلینڈز بھی وہی کام کرتے ہیں جو عمومن نفریڈیا کرتے ہیں انسیکٹس کی باڈی میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی سی جو سیلوں میں وہ ریڈیوزڈ فرم میں ہے اور اسے ہیمو سیل کہتے ہیں کیونکہ اس میں بلڈ کے جیسا ایک سیال مدہ پایا جاتا ہے جسے ہیمولیف کہتے ہیں تو ہیمولیف سے یہ ہیمو سیل کے اندر نائٹروجنس ویسٹ کو جذب کرتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں بات مالپین ٹیبیولز کی اور کوکزل گلینڈز کی مالپین ٹیبیولز یہ آپ نے میرے ساتھ آرثروپورٹہ کے چپٹر میں پڑھی تھی کیونکہ جو آرثروپورٹز ہیں ان کی گٹ تین حصوں پر مشتمل ہے میڈ گٹ فور گٹ اور ہائنڈ گٹ تو جہاں پر میڈ گٹ ہائنڈ گٹ کے ساتھ جڑتی ہے اس کے بالکل سٹارٹ پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں دو باری باری آپ کو فائیبر کی شکل میں مالپین ٹیبیولز ہیموسیل سے ہیمولیم سے نیٹروجنس ویسٹ کو جذب کرتی ہیں میڈ گٹ اور ہائنڈ گٹ کے اس ملاب پر بھیجتی ہیں ہائنڈ گٹ سے ریکٹم کی طرف اس کو بھیجتی ہیں اور ریکٹم سے جو کلویکا ہے اوپنیو جو کے جسم سے باہر جاندار کے کھلتی ہے اسے اس ویسٹ کو باہر نکال دیا جاتا ہے ریکٹم کے اندر دیکھ لیا جاتا ہے کہ وارٹر کو ابزورپ کر لیا جائے اس کو ویسٹ ہونے دیا جائے کیونکہ انسیکس پانی کا استعمال نہیں کرتے میٹابولک فینومنان میں پیدا ہونے والے پانی کو ہی اپنے جسم استعمال کرتے ہیں یا خوراک کو جس کو یہ کھاتے ہیں اس کے طرح ہی ہی نہیں وارٹر مولیکیول جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں تو انسیکس وغیرہ پانی اس طرح سے نہیں پیتے جس طرح سے تو ان کو جسپ کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے یہاں پکچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو سیجھے طریقے سے بھیجنا ہے جو کہ زیادہ ہے اور زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ پہ بھیجنا ہے اس کو پیسیف ٹرانسپورٹ کے طرح بھیجا جا رہا ہے جس کا تیر ریڈ ہے ڈیفیکیشن ییلو اورنج رنگ یہ تیر ہے یہ بتاتا ہے کہ ویسٹ کو جسم سے باہر نکال دیا گیا اس کے علاوہ جو منرلز اور آئینز جسم سے باہر نکالے جا رہے ہیں باڈی میں ابھی بھی زیادہ مقدار میں موجود ہیں لیکن ان فیوچر ہماری باڈی کو یہ بات سمجھ ہے کہ ان کی مزید ضرورت پڑ سکتی ہے اس لئے انرجی ایکسپینڈ کر کے ایکٹیف ٹرانسپورٹ کر کے ان کو جسم نے کھینچ لیا جاتا ہے اب ہمارا اگلا حصہ ٹاپک کا جس میں ہم لاسٹ آج ڈسکس کریں گے کوگزل گلینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں انسیکٹ کی باڈی ہے یہ فائلم آرثروپوڈا ہم نے کلاس اریکنیڈا یا سب فائلم اریکنیڈا ہے جس میں سپائیڈرز وغیر آتے ہیں ان کے جسم نے یہ جاندار کے پایا جاتا ہے کوگزل گلینڈ کوگزل گلینڈ کے علاوہ بعض جانداروں میں موالپین ٹیبیولز بھی جو میمبرین ہوتی ہیں وہ فیلٹریشن میمبرین کہلاتی ہیں یہ ان کے جسم میں جو خون ہے جو ہیمولیمف ہے اس کو تھوڑا تھوڑا فیلٹر کرتی رہتی ہیں اور نائٹروجنس اس کو جذب کرتی رہتی ہیں ٹیوب کی شکل میں یہ آگے جا کر کوگزل گلینڈ تھوڑا سا کھلا ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وینڈرل ڈائیلیشن کیونکہ یہ باڈی کی وینڈرل سائٹ پر ہے آگے جا کے یہ باریک ٹیوب پھر بنا دیتا ہے جب یہ فولڈ کرتا ہے تو اس کے بعد یہ دوبارہ ڈرسل سائٹ پر ایک چھوٹی سی ڈائیلیشن یعنی کہ کھل جاتی ہے ٹیوب یہاں سے اس کو کہتے ہیں ڈرسل ڈائیلیشن آلٹیمیٹلی یہ فائنل ڈکٹ بناتا ہے اور اسیسری گلینڈ اس کے ساتھ اسوسیٹیڈ ہوتا ہے یہ ایکسٹرا کام کرتا ہے کوکزر گلینڈ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور پھر یہ پور کے تو جسم سے باہر کھل جاتا ہے